اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسر سیال دوستو سید اقرار الحسن پر کل حملہ ہوا ہے اور حملہ بھی کیا کہتے تو یہ ہیں کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا اب وہاں پہ ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے ایک آڈیو ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا اس کے علاوہ دوستو ایک ویڈیو ہے جب وہ ہسپیٹل میں پہنچے ہیں ان کے ساتھ کیا صورتحال تھی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ کہ یہ پورا معاملہ ہے کیا معاملہ جو ہے اس قدر اتنا بھیانک کیوں ہوا کہ ان کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور چلتے چلتے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر دیجئے گا اور اگر آپ بہتر سمجھے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ سید اقرار الحسن کو خبر ملتی ہے کہ آئی پی آفیس میں کچھ رشوت لی جا رہی ہے اب یہ جس طرح سے جال بچھاتے ہیں انہوں نے پورا جال بچھایا ہے اور پوری ٹیم کو لیا ہے اور یہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں نورملی ان کی اب جس طرح سے موڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ان کے پاس جو ہیں وہ کھلے کیمرے تو یہ لگا بھی نہیں سکتے اور اس طرح سے کوئی پکڑا بھی نہیں جا سکتا موصلی تو اس طرح سے ہوتا ہے کوئی پین میں کیمرہ ہوتا ہے کوئی بٹن میں کیمرہ تو اس طرح کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کے جو کام ہیں ان کے اور ان کا بہت زیادہ مشہور ہے پروگرام جو ہے سریعام اب یہ جب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں دوستو اور انہوں نے اپنا کام جو ہے ٹیم کے ساتھ کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے وہاں پہ جو ڈریکٹر ہیں رزوان شاہ بتایا جاتے ہیں وہ اور کچھ اور لوگ بھی تھے خیر انہوں نے وہاں پہ پکڑ ہی لیا ایک آدمی کو جو رشوت لے رہا تھا اس کے بعد انہوں نے دوستو وہ ویڈیو جو تھی وہ دکھائی ہے یا بتایا ہے ڈریکٹر کو آئی بی کے جو ڈریکٹر ہیں انٹیلیجنس بیورو کے جو ڈریکٹر ہیں ان کو اور انہوں نے پھر ان کو پکڑ لیا اب جب پکڑا ہے تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے اور کس طرح کی ان کی خستہ صورتحال تھی ذرا آپ سنیے کہ ان کے ساتھ بیٹی کیا ہے اور اس کے بعد جو دوستو ایک ویڈیو ہے کہ جب یہ ہوسپیٹل میں پہنچے ہیں تو ان کی کیا سیکیویشن تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس طرح سے جو ہے سیاسی لوگ جو ہیں وہ تو بدنام ہیں ہی ہیں اب یہ جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر بھی اگر اس طرح کا ٹورچر اور اس طرح کے کام ہونے لگ پڑے ہیں تو پھر پبلک کہاں جائے گی یہ سنیے ذرا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ اعزاز پہلی بار میں نے حصہ میں آیا اور ٹیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصہ میں آیا کہ تیلیجنس بیوروں کے دفتر میں ان کے ایک انسپیکٹر کی کرپشن میں نقاب کرنے پہ ہم سب کو برہنہ کر کے ننگا کر کے بجلی کے کرنٹ کے ساتھ ہماری سوازوں کی گئی ہماری ویڈیوز بنائی گئی اور یہ دھمکی بھی گئی کہ اگر آپ یہ بات منزر آف پر لے کر آئیں تو آپ کی یہ ویڈیوز منزر آف پر آجائیں اس لیے کہ میں ان کی کرپشن کو میں نقاب کر رہا تھا کرپشن کو ننگا کر رہا تھا تو اس کے مدلے میں پھول شراب کی تیل کو ننگا کرتی تین گھنٹے تک محبوس اٹھا گیا تب ترین تشدد کیا گیا جی تو دوستو اچھا ان کو وہاں پہ جس طرح سے ٹورچر کیا گیا ہے میرا نہیں خیال کہ کسی سیل میں بھی اس طرح سے کیا جاتا ہوگا دیکھیں وہاں پہ بجلی کے جھٹکے لگائے گئے ننگا کیا گیا جناب اور زمین پر کافی دیر تک ان کو لٹایا گیا ہے اور نہ صرف یہ تھے بلکہ ان کی باقی ٹیم بھی تھی اب جب یہ دوستو عباسی شہید ہسپیٹل میں پہنچے ہیں تو خون میں لطپت تھے ان کی بہت بری سیچویشن تھی ابھی یہ جو آپ کی سامنے آ رہا ہے ویڈیو میں ابھی یہ کافی بہتر سیچویشن تھی ان کی اور پولیس جو ہے ان سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن ان کی یہ تھوڑی بہتر سیچویشن تھی اب جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ باقی کہاں پہ ہیں تو ان کو اس طرح سے جو ہے ان کو ٹورچر کیا گیا تھا اور ان کے اوپر ان کے ازائے مقصود ازا کے اوپر جو ہے جس طرح سے انہوں نے ٹورچر کیا اور بجلی کے کرنٹ لگائے ہیں اور بھی بہت کچھ کیا ہے تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ سامنے آ سکتے ہیں ان کی یہ صورتحال تھی بقول اقرار الحسن کے وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ سیچویشن ہے لیکن دیکھیں دوستو جب سے جو ہے اس طرح کے معاملات خاص طور پر ناظم جوکھیوں کے کیس کے بعد تو سلسل کے ساتھ اس طرح کے کیسے سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر سین سے آ رہے ہیں اب یہ آئی بی جو ہے یہ تو وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے اور انہوں نے ابھی تک یہ جو رزوان شاہ ہیں ڈریکٹر ہیں آئی بی کے اس سمیت پانچ لوگ جو ہیں وہ آخری خبریں آنے تک ان کو جو ہے برخواست کر دیا تھا ان کو فارق کر دیا تھا اور یہ خبر بھی تھوڑی لیٹ نائز چلی ہے تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد جو ہے یہ چلنا شروع ہوئی ہے اور پھر تصویریں آنا شروع ہوئی ہیں لیکن کالی میں نے ایک ویلوگ کیا تھا دوستو جہاں پہ بھنڈ برادری اور زرداری برادری کے درمیان لڑائی ہوئی اور پھر جو ہے وہاں پہ پانچ سے چھے لوگ مارے گئے تھے جس میں ایک ایسے چو بھی تھا اور پھر اس حوالے سے یہ میں نے ویلوگ کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں خیر اس حوالے سے پھر جو ہے کال بلاول زرداری صاحب سے جب پوچھا گیا ہے کہ بھئی آپ کچھ ان کی ہیلپی کر دیں کیا ہوا ہے پورے اٹھالیس گھنٹے سے جو ہے وہ لوگ اپنی لاشیں رکھ کر نیشنل ہائی ویے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کی جو ہے داد رسینی کی تو اس وقت تو جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس رپورٹر کا لیکن بعد میں پتا چلا ہے کہ جناب وہ رپورٹر ہی غیب ہو گیا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے ایک اور خاتون تھی پروین نامی لڑکی تھی جو کہ سامنے آئی ہیں یونیورسٹی کے حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ماری مرتی نہیں ہیں ہم ماری جاتی ہیں اور وہاں پہ ان کو بھی جو وہاں پہ کالج یا یونیورسٹی کے بڑے تھے مہتمم تھے انہوں نے ان کو جنسی طور پر چار سال سے حراسک کیا ہوا تھا یہ ویڈیو انہوں نے میں نے ان کی جو ویڈیو ہے وہ بھی لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر جو ہے سامنے آئیں اور انہوں نے بتایا کہ جناب اب تو انہوں نے انڈی کر دیا ہے کہ انہوں نے مجھے کمرے میں بان کیا ہے اور میرے ساتھ یہ جو ہے دو اور بھی خواتین تھیں اور انہوں نے مجھے وہاں پہ مارا ہے ٹورچر کیا ہے تو ایک سیریز ہے جو کہ چلتی آ رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا لیکن اگر یہ جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں اب آئی بھی ہے صاحب ظاہر ہے ان کے پاس کافی ساری ایتھارٹیز بھی ہیں اور کافی کچھ ان کے پاس ہوتا ہے تو انہوں نے پورے کا پورا جو ہے ہلا بولا ہے پورے کا پورا حملہ بولا ہے اور اس کو اقرار الحسن کو ویسے ساتھ پوچھیں تو یہ بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو جب بولتے ہیں یا ان کا جو وی اپ ٹاکنگ ہوتا ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کو آگے سے غصہ آ سکتا ہے لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے ہی اس طرح کا اور اگر کوئی بندہ اس طرح سے رشوت لے رہا ہے تو اس کو ہینڈل بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے وہ کرتے ہیں اب اس میں جو ہے ان کے ساتھ کافی اب یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے سیہت اور زندگی کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کو شفاہ دے لیکن یہ تھا پورا معاملہ دوستو کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے بربرتہ برتی گئی ہے اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آیا تو اسے سبسکرائب کریں تامن کے لیے شکریہ دوستو